موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمدللہ رزیز الغفار والصلاة والسلام علی سید الابرار اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب من حمزه ونفقه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم الافلام میم احسب الناس ان یطرقوا ان یقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاظِبِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ناظرین اکرام پروگرام روشنی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزوان ڈاکٹر مطیو اللہ باجوہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم مختلف موضوعات کے ساتھ آپ کے ختمت میں حضر ہوتے ہیں اور گزشتہ دو پروگرام آپ دیکھ چکے ہیں کہ مسائب سے کس طرح سے نمٹا جائے کیسے نمٹیں مسائب کیوں آتے ہیں کن وجوہات کی بنیاد پر آتے ہیں کون سے اسباب ہیں ان مصیبتوں کے آنے کے اور جب مصیبتیں آ جائیں تو اس کے بعد ہمیں کیا رویہ اختیار کرنا ہے ان ساری باتوں کی طرف ہم اپنی اور آپ کی توجہ مفضول کروانے کے لیے یہ گزارشات آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں گزشتہ دو پروگراموں میں ہم نے آپ کے سامنے یہ بات رکھ دی کہ مصیبت کا اصل سبب کیا ہوتا ہے اور مصیبت انسان کے لیے رحمت بھی ہوتی ہے پریشانی انسان کے لیے رحمت کا باعث بھی ہوتی ہے جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے نبی پاکر اسلام نے فرمایا کہ عجب اللہ عمر المومن مومن کا کام ہی مومن کا معاملہ بڑا ہی مختلف ہے اگر اسے کسی گناہ کی وجہ سے اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس مصیبت پر صبر کرنے اس کے برداش کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اگر یہ مصیبت بجائے اس کے کہ اس کا کوئی گناہ تھا بلکہ یہ امتحان ابتلاہ اور آزمائش کی صورت میں آتی ہے تو اس آزمائش امتحان ابتلاہ میں سے کامیابی کی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کو بلند مقام اور بلند درجات عطا فرماتا ہے اور اسی طرح سے ہم نے آپ کے سامنے حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ کا وہ سوال بھی رکھا اور بتفصیل ہم نے آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھی کہ صحابہ نبی پاک علیہ السلام سے کس طرح کے سوال کیا کرتے تھے تو حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ کا سوال میں پھر سے دھورا دیتا ہوں تاکہ جو نئے آج شامل ہونے والے یا آج ہی جنہوں نے یہ پروگرام دیکھا ہے انہیں یہ پتہ چل سکے کہ صحابہ کس طرح کے سوال کرتے تھے اور مصیبتوں کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے ایمان والوں کے لیے وہ تفصیلی تعارف ہے ان کا اجمالاً وہ میں نے گزشتہ پروگرام میں کروایا تھا کہ وہ فاتح ایران بھی ہیں عشرہ و بشرہ صحابی بھی ہیں صابقون الابعلون میں سے ہیں مہاجر بھی ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کے رشتہ دار بھی ہیں آپ کے بڑے محبوب صحابی ہیں اور اس کے بعد زبدست قسم کے جھنگجو اور زبدست قسم کے تیرباز ہیں اور یہ وہ واحد صحابی ہیں جن کو نبی پاک علیہ السلام نے خود اپنی زبان نبوہ سے اعلان فرمایا اظہار فرمایا ساری دنیا سارے صحابہ آپ کو مخاطب کرتے ہوئے یا آپ سے بات کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں یا عدباً یہ احترام کے ساتھ یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں فدا قابی و امی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں اللہ کے نبی لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات حضرت سعاد سے اہد کے میدان میں کہیں فدا قابی و امی یا سعاد ارم یا سعاد اے میرے سعاد میں میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں تیر برساؤ تیر برساؤ گویا یہ صحابی بہت عظمت والے بہت جلالت والے بڑی قدر و منزلت والے ہیں اور وہ دیکھئے سوال کیا کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ سب سے زیادہ مسئیبت یا پریشانی کا سامنا کن لوگوں کو کرنا پڑتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا الانبیاء انبیاء کو سب سے زیادہ مسئیبتیں پریشانیاں سب سے زیادہ آزمائشیں یہ انبیاء پر آتی ہیں سم الامسل فالامسل پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد والا زمانہ اور فرمایا یبتل العبداللہ حسب دینی ہی آدمی اپنے دین کے مطابق آزمائے جاتا ہے فَإِنْكَانَ فِي دینِ ہی سُلْبًا اگر اس کے دین کے اندر کوئی طاقت قوت موجود ہو اس کا دین مضبوط ہو تو اشتد دبلاؤوہو تو پھر اس کو آزمائش بھی سخت آیا کرتی ہے اور اس کی ہم نے مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ انبیاء ایک سے بڑھ کر ایک اور آزمائش جو ہے وہ برداشت کرنے والے اور اس کا سبب اور وجہ کیا ہے کہ ان کا دین بہت عالی ہوتا ہے جتنا عالی دین ہو اتنی بڑی آزمائش اور اتنی بڑی جو ہے وہ اس پر امتحان آتا ہے جیسے کہ امتحان آیا ہے اور قوم کی ناراضی کا امتحان آیا ہے پھر قوم نے آگ میں ڈال دیا ہے بادشاہ کے ساتھ مقالمے کا وقت آیا ہے پھر قوم نے ہجرت پر مجبور کر دیا ہے اور یہاں سے چلتے چلتے حتیٰ کہ بیٹا زبا کرنے تک کی نوبت آتی ہے یبتلالعددوالہ حسبیدین ہی آدمی اپنے دین کے مطابق ازمائے جاتا ہے حضرت ابراہیم و اسلام اپنے دینی حوالے سے اور آپ آپ کے بارے میں نبی مقرم اسلام نے فرمایا تھا ان کا نام خیر البریہ ہے یعنی جانداروں میں سب سے بہتر اور خیر والے اور سب سے عالی جو ہیں وہ حضرت ابراہیم و اسلام کی ذات مبارکہ ہے لہذا جس قدر ان کا دین عالی تھا اسی طرح سے ان سے آزمائشیں بھی بڑی بڑی لی گئی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے وَعِذِبْتَلَا عِبْرَاہِيمُ رَبُّهُ ہم نے عبراہیم کو اس کے رب نے آزمایا ہے فَأَتَمَّهُنَّا اور انہوں نے اس ساری آزمائشوں کو پورا کر دیا ہے پھر اس پر ان ساری آزمائشوں کے کامیاب ہونے پر اور ان ساری امتحانات سے پاس ہونے پر اللہ نے اعلان فرمایا اِنِّ جَائِلُكَلِنَّاسِ اِمَامَا اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو لوگوں کا امام مقرر کر دیا ہے گویا اللہ تعالی پھر نوازتہ بھی امتحان کے بعد بھی نوازتہ ہے آزمائش کے بعد بھی نوازتہ ہے خود آزمائش بھی اس حدیث کے مطابق بہت بڑی رحمت اور رافت کا سبب اور پیغام لے کر آتی ہے فرمایا اگر اس کے دین میں طاقت قوت ہو تو پھر یہ زیادہ آزمائے جاتا ہے وَإِنْكَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ اُبْتُ لِي عَلَى حَسَبِ دِينِهِ اور اگر اس کے دین میں کوئی کمزوری واقع ہو تو پھر اس کو اسی کے مطابق آزمائش اس کی کی جاتی ہے فَمَا يَبْرَهُ الْبَلَعُ بِالْعَبْدِ اور آدمی آزمائش کے ساتھ آزمائش انسان کے ساتھ چمٹی رہتی ہے حتیٰ کہ حتیٰ کہ حتیٰ یَتْرُقَهُ يَمْشِ اب بیماری میں یہ ذکر بھی کرتا ہے اللہ کو یاد بھی کرتا ہے اللہ سے رجوب بھی کرتا ہے توبہ بھی کرتا ہے یہ جو حدثاتی موت ہے اس سے رسول اللہ نے پناہ مانگی ہے گر کر مرنے سے اور غرق ہو کر مرنے سے یہ ہمیں بھی تعلیم دی ہے کہ ہم حدثاتی موت سے پناہ مانگیں حدثاتی موت میں سب سے بڑا جو پریشانی کا پہلو ہے کہ آدمی آخرت آخری عمل اس کے ایمان کی یا اس کے فسق و فجور کی دلیل ہو سکتا ہے لہذا آخری عمل ایمان پر ہے یا فسق و فجور پر مبنی ہے اس سے بچنے کے لیے اور بہتر جو آخری وقت ہے اس کے حصول کے لیے اللہ تعالی نے ہمیں یہ بات سکھائی ہے اللہ تعالی نے اپنے نبی کے ذریعے سے یہ بات ہمیں پہنچا دی ہے کہ یہ نعمت بن کے آتی ہے بیماری کہ اس کو مسلسل اس وقت تک یہ بیماری چمٹی رہتی ہے حتیٰ يَتْرُقَهُ يَمْشِعَلَ الْعَرْضِ وَمَا عَلِهِ مِنْ خَتِيَّةِ حتیٰ کہ اسے زمین پر چلنے کے قابل اس وقت چھوڑتی ہے جب اس کے ذمہ کوئی گناہ باقی نہیں رہتا اللہ تعالی کا ایک انام بن جاتا ہے کہ اس کی وہ خطائیں جن کو وہ یاد بھی نہیں رکھ سکا اور جن کو وہ جانتا بھی نہیں ہے وہ خطائیں بھی اس کی اس بیماری اور پریشانی کے ساتھ ہی اس پر صبر کرنے کے وجہ سے مٹا دی جاتی ہیں اس کے بعد ہم نے آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھی کہ مسائب کی وجہ سے جو مصیبتیں یعنی جو گناہوں کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں وہ بہت زیادہ گناہوں پر نہیں آتی ہیں بلکہ بہت سارے گناہ تو اللہ تعالی مو فرما دیتا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُمْ مِمْصِيبَتٍ فَبِمَا قَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواًنْ كَسِير اور یہ جو کچھ بھی انسانوں کو پہنچتا ہے انسان جو کچھ بھی اپنے لیے کماتا ہے اس کے حالات خراب ہوتے ہیں فساد کا شکار ہوتا ہے پریشانی آتی ہے ابتری آتی ہے تو یہ اکثر چیزیں یا اکثر اس کا اپنا کیا درہا ہے جیسے قرآن مجید میں دوسری جگہ ارشانت فرمایا زہر الفساد فی البر والبہر بِمَا قَسَبَتْ أَيْدِ النَّاس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو زمین پر اور خوشکی اور تری پر جو آپ فساد ہوتا ہوا دیکھتے ہیں اور جتنا بھی فساد ہے بِمَا قَسَبَتْ أَيْدِ النَّاس یہ لوگوں کا پھیلایا ہوا ہے لوگوں نے کیا ہے یعنی اللہ کا نظام ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو کسی ظلم کا شکار ہونا پڑا یا ظالم جو ہے اس کی مدد جو ہے واللہ اس کی مدد کرتا ہے ایسا نہیں ہے بلکہ لوگوں کی قبائی ہیں لوگوں کے ہاتھوں سے یہ فساد برپا ہوا ہے خوشکی اور تری میں اور ہم اس لیے بھی یعنی یہ اس لیے بھی ہم ہونے دیتے ہیں تاکہ لِيُزِقَهُمْ بَعْزَلَّذِيْ عَمِلُو تاکہ لوگ ایک دوسرے کے آمال کا ذائقہ چکھیں یعنی لوگوں کی وجہ سے جو حالات خراب ہوئے اس کا ذائقہ چکھیں اور ایک اور وجہ فرمائے وَلَا عَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ واپس لوٹائیں یہ سب ہی ایسے ہیں تو جب انہیں کوئی تکلیف آتی ہے مصیبت آتی ہے دکھ آتا ہے اور ان پر کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم اصلاح میں چار ہی رہے ہوتے ہیں کہ یہ واپس لوٹائیں اور اللہ سے رجوع کر لیں اللہ سے معافی مانگ لیں یہ بھی ایک مقصد ہے مصیبت کے آنے کا اور یہاں جو فرمایا وَيَعْفُونَ كَسِيرُ کہ بہت سارے گناہوں اور بہت ساری خطاؤں پر تو انسان کو معافی کر دی جاتا اس سے معاخضہ نہیں ہوتا اس کا احتساب نہیں کیا جاتا اور اللہ تعالیٰ بھی اپنی عدالت میں اس کو معاف کر دیں گے بہت سارے جرائم تو ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ اس کی روز مرہ کی معمولات اور اس کی روٹین سے ہی ختم ہو جاتے ہیں وہ جو ہاتھوں کے گناہ تھے وہ وضو کرنے سے ہی اس کے دل جاتے ہیں آنکھوں کے گناہ دل جاتے ہیں اور اس کی زبان کا معاملہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ابھی ارادہ کرے تو ہم اس کے عامال کو ٹھیک کر دیں گے اور اس کو جتنی بھی خطائیں ہوں گی وہ معاف کر دیں گے اور یہی معاملہ یہی صورتحال اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہوں پر برشاد یعنی ہمارے ہاں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ جس کو بیماری طویل آجائے جس کو پریشانی طویل آجائے گویا وہ زیادہ بیمار ہے زیادہ گناہگار ہے ہاں گو سکتا ہے گناہگار ہو لیکن اللہ تعالیٰ نے بیماری اس پر اس لیے بھیجی ہے تاکہ وہ اس میں صبر کرے اللہ سے رجوع کرے اور جو اسے وقت ملا ہے اس میں یہ اللہ سے معافی مانگ کر جنت حاصل کر سکتا ہے اگر یہ اس بیماری کو اپنے لیے نعمت بنا لے اور اگر نہیں بنائے گا اور اس پر شکوے کرنا شروع کر دے گا تو بہر آرہی یہ مسئیبت تو اس کے شکوے کرنے سے ٹلنے والی نہیں ہوتی اسی طرح سے ہم نے مختلف مثالیں آپ کے سامنے رکھی سیدہ اسمہ بن طبی بکر کی مثال رکھی حضرت شرعہ کی مثال آپ کے سامنے رکھی کہ ان پر ان کے جو ہاتھ میں ایک تھوڑا نکلا تھا تو انہوں نے بھی اپنی یعنی اپنی کمیوں کتاہیوں کی طرف ہی انسان کو توجہ کرنا چاہیے آپ دیکھیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہم نے اس دن بھی تھوڑا ذکر کیا کہ وہ ان کو جیل میں ڈال دیا گیا اور وہ مچھلی کے پیٹ میں قید ہیں سمندر کی تاریکیوں میں قید ہیں اور وہ وہاں جا کے اعتراف کر رہے ہیں لا الہ الا انتا سبحانک انی کنت من الظالمین کہ میں ہی اصل میں مجھ سے ہی ظلم ہوا ہے مجھ سے ہی کتائی ہوئی ہے وگرنا آپ کا اے میرے مالک اے خالق و مالک تمہارا تعرف تو یہ ہے لا الہ الا انتا تمہارے ساتھ کوئی اور معبود اور کوئی اور شریک نہیں ہے سبحانک تو پاک ہے اور پھر اپنی طرف اس خطا کو اس کی نسبت کی ہے حقیقت بھی یہی ہے کہ جتنی بھی خطائیں ہوتی ہیں جتنا بھی غلطیاں ہوتی ہیں بریشانی ہم اپنے لئے برپا کرتے ہیں تو سب ہم اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرح سے کسی پر کوئی ظلم رواہ نہیں رکھا جاتا ہے یہ بات بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھی حضرت شرائے کے بعد محمد بن سیرین کے کرز والا معاملہ اور تمام ہمارے جو اکابر ہیں اور ہمارے جو اصلاف ہیں اور جو صحابہ اکرام ہیں اور آئیمہ محدثین ہیں اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنی کروڑوں رحمت نازل فرمائے یہ سب اپنی خامیوں کی طرف زیادہ دیکھتے تھے دوسروں کی خامیوں کو نہیں دیکھتے تھے اور اپنی خامیوں کی اصلاح کی کوشش زیادہ کرتے تھے اور اسی میں ان کی قوت اور طاقت اور صدوت اور شوقت موجود تھی کہ جب وہ اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے تھے آج جب اپنی اصلاح نہیں ہوتی اور لوگ اپنے جرائم کی طرف توجہ نہیں کرتے تو پھر وہ مسائل کی بنیاد بھی کسی اور کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کوئی سمجھتا ہے کہ اس کی مسائل کی بنیاد حکمران ہیں کوئی سمجھتا ہے کہ ادارے ہیں کوئی سمجھتا ہے کہ تعلیمی نظام ہے کوئی سمجھتا ہے کہ کچھ ظالم طبقہ ہے یہ ساری باتیں اپنی جگہ درست بھی ہو سکتی ہیں لیکن اصل میں اصل جو چیز سمجھنے والی ہے کہ یہ ہمارے اپنے پھیلائے ہوئے جان ہیں جن کے اندر ہم گریفتار ہوتے ہیں حضرت محمد بن سیرین کے کرز والی بات آپ کو یاد ہو کہ وہ فرماتے ہیں میں اس کرز کو اس دکھ کو اس مسئبت کو جانتا ہوں حاضر یہ اس وجہ سے ہے جو چالیس سال پہلے مجھ سے ایک گناہ سرزد ہوا تھا اس کی سزا مجھے اس مقروض ہونے کی حالت کی وجہ سے مل رہی ہے کہ آج میرے پاس کوئی ایسے وسائل نہیں ہیں کہ میں آسانی حاصل کر سکوں یہ جو اتنے سالوں پہلے میں نے غلطی کی تھی اس کی سزا مجھے مل رہی ہے یہ کرز اس لیے بڑھ گیا ہے بہرحال ان باتوں سے آگے بڑھتے ہوئے ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ مسائب آتے کیوں ہیں مسئبتیں آتی کیوں ہیں کیا سبب ہے کہ یہ پریشانیاں ہمارا پیچھائی نہیں چھوڑتیں اگر ہم انفراضی سطح پر بات کریں تو ہم میں سے ہر فرد جو ہے وہ پریشان ہے اس کی زندگی خوشحالی کے باوجود پریشان ہے اس کی زندگی آسودگی اور راحت کے باوجود پریشان ہے تو یہ جو بہت ساری پریشانیاں ہم نے ہمارے اوپر جو ہے حملہ آور ہیں تو ان کے اسباب ڈھونڈنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ وہ کون سے اسباب ہیں جن کی بنیاد پر ہم پر یہ مسئبتیں مسلسل حملہ آور ہو رہی ہیں یہاں یہ بہت بڑا سبب ہے ناظرین اکرام ہم اپنے مسائل کی اپنے مسائب کی اپنی دکھوں کی جو وجوہات ہیں ریزنز ہیں وہ کچھ اور چیزوں میں کچھ اور باتوں میں ہم سمجھتے ہیں کہ مال اگر ایک طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ مالی طور پر کمزور ہونے کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں لیکن آپ اگر دوسری طرف دیکھیں تو بہت سارا مال ہونے کے موجود بھی مصیبتوں سے جان نہیں چھوٹ پا رہی اور ابھی تو یہ موجودہ جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ بہت طاقتور لوگ مسائب کا شکار ہو گئے کیوں؟ سبب کیا ہے؟ جو دینی نکتہ نگاہ سے یا شرعی نکتہ نگاہ سے جو بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے بس انہیں ڈر جانا چاہیے کہ وہ رسول اللہ سے ان کی مخالفت کو ترک کرنے اس مخالفت سے انہیں رک جانا چاہیے قریب ہے انہیں کوئی فتنہ آلے یا انہیں کوئی دردناک عذاب پہنچائے اب یہ دردناک عذاب کا تعلق آخرت سے ہے دردناک عذاب مفسرین کے نزدیک دردناک عذاب آخرت کے لیے ہے یہ دردناک عذاب دنیا کے لیے نہیں ہے یا دنیا میں یہ عذاب اللہ تعالیٰ نہیں دے گا اور یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ سے ایسی دعائیں اور ایسی مناجات کی ہیں اور ایسی مقبول دعائیں کی ہیں اور جن کو قبول کر لیا گیا کہ امت مسلمہ کو یک بارگی حلاق نہیں کیا جائے گا اس کی شکل نہیں مسک کی جائیں گی ان کو دردناک جو ہے وہ یہ ان کی جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں ایک دوسرے کے حالات خراب کرنے کے درپے ہیں تو ان کو تہتیگ نہیں کیا جائے گا زلزلہ ان کو برباد نہیں کرے گا ان کو غرق نہیں کیا جائے گا ان کو محلت ملے گی اور توبہ کا راستہ ان کے لیے کھلے رہیں گے اب یہاں دیکھئے کہ سب سے بڑا جو عمل ہمارے ہاں مشکل پیدا کر رہے وہ یہ ہے یہ رویہ کہ ہم زیادہ بہتر سوچتے ہیں ہم زیادہ بہتر کرتے ہیں ہم جو کرتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے اور سنت کو اور نبی پاک علیہ السلام کی حدیث کو یہاں پہ مشکوک سمجھا جاتا ہے اور اس کے بارے میں ترہ ترہ کے شک کے کانٹے بھوئے جاتے ہیں اور حدیث کے بارے میں لوگوں کی زبان جو ہے وہ زہر اگل رہی ہوتی ہے فَلْ يَحْذَرِ اللَّهِ نَيُخْعَلِفُ نَنْ عَمْرِهِ کا سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ اس بات سے ڈر جاؤ جس بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت مزمر ہو جہاں نبی پاک کی مخالفت ہوتی ہو اس بات کے کرنے سے اس بات کے سننے سے اس بات میں حصہ لینے سے اس کے حصہ دار بننے سے ڈر جاؤ اس سے پیچھے ہٹ جاؤ اس کا سبب کیا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کوئی معمولی بات ہے کیا یہ انتہائی ستحی بات ہے کہ اس پر توجہ نہ کی جائے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے یہ اللہ نے آپ کا حق بیان کیا ہے اور ہر مسلمان کے ذمہ یہ حق واجب ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کی عظمت بیان کرتے ہیں فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُزُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ میرے نبی کی عظمت اور اس کے وقار اور اس کی حیثیت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جس کام کا تمہیں حکم دے وہ کام کر لو اور جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ اس سے باز آ جاؤ اب یہ آپ کی حیثیت ہے یہ آپ کا مقام ہے کہیں آپ کو ہدایت کا چراغ کرا دیا جا رہا ہے کہیں آپ کو ہدایت کا سورج کہا جا رہا ہے یہ آپ کا مقام ہے اور اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ہی مختلف مقامات پر یہ بات بھی رشاد فرمائی ہے یا ایہ اللہزین آمنو اتی اللہ و اتی الرسول یا اتی اللہ و رسولہو بار بار یہ بات آ رہی ہے اللہ کی مات مانو اللہ کی رسول کی بات مانو اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی اطاعت کرو گویا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ آپ کی بات کو سنا جائے سمجھا جائے اور یہ جو بات ہے یہ بات تیہ کر دیتی ہے کہ مومن کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نمونہ عمل نہیں ہے آپ ہی آئیڈیل اور آپ ہی اس کے موڈل ہیں آپ ہی اس کے سب سے بہترین رہنما اور مشل راہ ہیں آپ کو چھوڑ کر کسی اور کے راستے کو اختیار نہیں کیا جا سکتا ہے یہ آپ کا حق ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے آپ کی بات مانی جائے آپ کے پیچھے چلا جائے آپ کی سنت کو تلاش کیا جائے اور آپ کی حدیث پر عمل کیا جائے یہ آپ کا حق ہے اسی حق کی طرف ہم آپ کے لیے کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اگر اس حق کی مخالفت کی اور نبی پاک علیہ السلام کی اس حق کو پامال کیا تو نظرین پھر کیا ہوتا ہے انتسیبہم فتنہ او یسیبہم عذابن علیم تو سب سے پہلے یہاں دینا چاہتا ہوں حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی کتنے بڑے جلیل قدر امام ہیں اور وہ جو ایک بات ان کی طرف سے آئی ہے وہ کتنے مختلف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو مالی طور پر پریشانی ہو مال کی کمی ہو یا پریشانی ہو تو یہ اس پر مسئیبت ہے یا کسی عزیز کے مر جانے سے اس پر کوئی مسئیبت آتی ہے جبکہ امام مالک رحمہ اللہ تعالی سے ایک شخص نے سوال کیا وہ آیا اور غالباً وہ حاج عمرے پر جانا چاہ رہا تھا اور آپ سے آکے کہتا ہے کہ امام صاحب میں کہاں سے احرام باندھوں مجھے احرام باندھنا ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ میں احرام کہاں سے باندھوں حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی جو اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں اور سنت کے حوالے سے اور خاص طور پر حدیث کے حوالے سے بہت بڑا نام ہیں اور مسجد نبوی کے مدرس اور امام ہیں مدینہ شہر کے مفتی عاظم ہیں آپ سے سوال کیا جاتا ہے کہ مجھے بتائیں کہ میں احرام کہاں سے باندھوں اور آپ دیکھئے درہا رویہ اور میں اس رویہ کو میچ کرنے کی کوشش کیا کرتا ہوں کہ یہ ہمارے ہاں یہ رویہ پریویل کرتا ہے کس طرح سے پائے جاتا ہے اس رویہ کے لوگ ہمارے ہاں کیا سوچ رہے ہیں میں ان باتوں کی طرف اپنی اور آپ کی توجہ مبدول کرواتا ہوں تو آکے کہا جی میں احرام باندھنا چاہتا ہوں کہاں سے باندھوں اب امام مالک رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا ذل حلائفہ سے جاؤں ذل حلائفہ چلے جاؤں وہاں سے جا کے احرام باندھ لینا وہ کہتا ہے کہ میرا دل یہ چاہتا ہے انی اریدو ان احرم من المسجد من عند القبر میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں آپ کی قبر مبارک آپ کے روزہ انور کے پاس سے یہ ظاہر ہے اس وقت جو موجودہ روزہ کی شکل ہے روزہ مبارکہ کی شکل ہے وہ موجود نہ تھی اس وقت آپ کی قبر مبارک لوگوں کے سامنے تھی اور مسجد نبی کے ایک حصے میں اور ایک گھر میں موجود تھی جو حضرت عائشہ رضی اللہ ان کا گھر ہے وہ مسجد کا حصہ بن چکا تھا تو اس میں اب وہ اور یہ جو آج مختلف قسم کی مسلحت کی بنیاد پر پبندیاں یہ نہ تھی تو بالکل سامنے قبر مبارک جو ہے وہ دکھائی دیتی تھی اس لئے اس شخص نے یہ ارادہ کیا انی اریدو ان احرم من المسجد من عند القبر میرا دل چاہتا ہے مسجد میں آؤں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مسجد نبی میں جاؤں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے سامنے کھڑے ہو کے میں احرام باندھوں یہ اس کی عقیدت ہے یہ عقیدت کی بنا پر ہی ہم بعض اوقات سنت کی مخالفت کر دیتے ہیں یہ بات بڑی اہم ہے نکتے کے حوالے سے اور سمجھنے کے اعتبار سے تفہیم کے اعتبار سے کہ ہم بعض اوقات اپنی اکل کو استعمال کرتے ہوئے اپنی خواہش کو استعمال کرتے ہوئے دین کی کسی بات کو کسی اور رنگ میں لے جاتے ہیں اور اپنے لئے بہت بڑی پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں وہ کہتا ہے میرا دل چاہتا ہے کہ میں مسجد نبی میں جہاں کی ایک نماز ایک ہزار نماز کے برابر ہے اس گھر میں اور اس گھر میں بھی وہاں جو مخصوص اور تخصیص کی ہے جگہ جیس وہ میں اپنے گھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک سے احرام باننا چاہتا ہوں مسجد نبی سے احرام باننا چاہتا ہوں تو حضرت امام مالک رحم اللہ فرماتے ہیں لا تفعل ایسا نہ کرنا ایسا نہ کرنا فانی اخشا علی کا فتنہ کہ میں ڈرتا ہوں کہ ایسا کرنے کی وجہ اور سبب سے تم پر کوئی فتنہ نہ آجائے اب آپ نے اس کو منع فرمایا ہے امام مالک نے اب وہ شخص کیا کہتا ہے کہ میں اس میں فتنے کی کیا بات ہے یعنی میں نبی پاک اسلام کی مبارک قبر کے پاس سے احرام باننا چاہتا ہوں مسجد نبی سے نیت ارادہ کرنا چاہتا ہوں یہاں سے احرام باننا چاہتا ہوں تو اس میں حرج کیا ہے اس میں پریشانی کیا ہے اس میں کون سی مصیبت ہمارے سر پر آ جائے گی کہ میں کون سا کوئی برائی کا کام کر رہا ہوں میں چند میل اضافہ ہی تو کرتا ہوں یعنی ذلحلیفہ شہر سے باہر ہے تو میں چند میل اضافہ ہی تو کرتا ہوں اس میں کیا فرق پڑتا ہے کہ کچھ دیر اگر میں مسجد نبی کے اندر آ جاتا ہوں یعنی میں کچھ میلوں کا اضافہ کر رہا ہوں میں ذلحلیفہ سے آگے بڑھ کر تو نہیں باننا چاہ رہا میں ذلحلیفہ سے پہلے ہی مسجد نبی جو محترم مقام ہے نبی پاک علیہ السلام کی مسجد ہے اور جہاں کی ایک نماز ایک ہزار نماز کے برابر ہے اور یہاں سے میں آپ کی مبارک قبر کے پاس سے احرام باننا چاہتا ہوں نیت بھی اچھی ہے خواہش بھی اچھی ہے اور اس پر ثواب کی امید اور توقع بھی رکھتا ہے تو یہ آپ کے ساتھ تقرار کر رہا ہے اس پر حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے بڑا فتنہ کیا ہوگا کہ تم نبی پاک علیہ السلام کے عمل کو معمولی قرار دے رہے ہو اور اپنے عمل کو زیادہ اور بہتر قرار دینے کی کوشش کر رہے ہو اس سے بڑا فتنہ کیا ہوگا کہ تم نبی پاک علیہ السلام کی بات پر رکونا اس سے بڑا فتنہ کیا ہوگا کہ تم نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جو آپ کی جو تعلیمات ہیں اس پر پورا نہ اترو اور اپنی مرضی کا ایک راستہ نکال دو اس سے زیادہ جو ہے وہ جو سخت اور ناگوار بات ہے وہ کیا ہو سکتی ہے یہاں چونکہ اس کا اصرار ہے کہ میں کچھ میلوں کا اضافہ کر رہا ہوں اور آپ اس کو جواب دے رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا فتنہ وہ کہتا ہے کیا فتنہ اس میں آپ کی قبر مبارک سے احرام باننا فتنہ کیسے ہو گیا یہ بات آج کے بھی ہمارے ہاں بھی بات لوگ کو سمجھ نہیں آئے گی لیکن حقیقت یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا حکم اور آپ کی حیثیت یہ ہے جو شخص جان بوجھ کر ذلحلیفہ سے احرام نہ باندھے اور ذلحلیفہ کی بجائے وہ آگے جا کر یا ذلحلیفہ کی بجائے وہ شہر سے احرام باندھ لے اور یہ سوچنا شروع کر دے کہ میں کچھ زیادہ ہی تو کرتا ہوں کچھ اضافہ ہی تو کرتا ہوں اس کے لیے حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بات سے زیادہ فتنہ کیا ہو سکتا ہے کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل معمولی سمجھ رہے ہیں اور اپنی خواہش یا اپنی عمل بڑا قرار دے رہے ہیں اس سے ناظرین اکرام آپ درہا اندازہ لگائی ہے کہ اضافہ امام مالک جو ہیں وہ اس بات کو کتنا حساسیت کے ساتھ لے رہے ہیں کیا ہمارے معاشرے میں ہم بھی ایسا سوچتے ہیں کہ میں وہ کام جو میری خواہش اور میری منشاہ اور میری مرضی کے مطابق ہے میں اس پر بھی ایک دفعہ نظر ثانی کرلوں میں دیکھوں کہ یہ معاملات واقعیتاً صاف و شفاف ہیں یا نہیں اور اگر میں نے رسول اللہ تعالیٰ سلم کے مخالفت کی تو پھر مجھے کس طرح کے مسائب کا کس طرح کے پریشانیوں کا شکار ہونا پڑے گا یہ بات انسان کو بہت آسانی سے سمجھ آ سکتی ہے لیکن اس کے لیے نبی پاک علیہ السلام کی خالص محبت درکار ہے اب امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ اس کو منع فرما رہا ہے لا تفعل ایسا نہ کرنا ایسا نہ کرنا فانی اکشہ علیہ کا فتنہ کیونکہ میں میں ڈر رہا ہوں کہ تم پر فتنہ آ جائے گا اور وہ آدمی کہہ رہا ہے فتنہ کیا ہے اور یاد رکھیے ہیں ناظرین اکرام یہی رویہ ہمارے ہاں بھی پائے جاتا ہے جب آپ کسی کو سنت کی بات بتاتے ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ سنت کو اہمیت دے اور بجائے اس کے کہ وہ اپنی غلطی کو تسلیم کرے ہم بھی یہی رویہ رکھتے ہیں کہ میں کچھ کم تو نہیں کر رہا میں کچھ زیادہ ہی کر رہا ہوں یا میں اس کو نیکی سمجھ کے ہی کر رہا ہوں یہاں اور ایک بہت بڑا اختلاف مارز میں آ گیا ایک وجود میں آ گیا اسی استدلال کی وجہ سے کہ میں کچھ بہتر ہی کر رہا ہوں براہ تو نہیں کر رہا یاد رکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو چیلنج کرنا آپ کے مقام کو چیلنج کرنا یہ نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ میں نبی بن جاتا ہوں میں بھی نبی ہوں اس لیے آپ کی حیثیت کو چیلنج کرے گا بلکہ ہر وہ شخص ہر وہ مرد ہر وہ عورت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور آپ کی سنت اور آپ کے طریقے کے آنے کے بعد بجائے اس کے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرے اپنے علماء سے سیکھیں اس کے مقابلے پر تیار ہو جائے اور سنت کے عمل کو کم تر سمجھے اور اپنے عمل کو برتر سے خیال کرے گویا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل اور آپ کے مخالف کھڑے ہونے کی ایک کوشش ہے جو مضموم بھی ہے مضموم بھی ہے اور مردود بھی ہے اور جو ایسا کرے گا اللہ کا وعدہ اور اللہ کا حکم یہ ہے اللہ کا پیغام یہ ہے یہ بہت بڑا عذاب اس کا منتظر ہوگا اور یہ بہت بڑا فتنہ اس کو آ لے گا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر کوئی عذاب نہیں آ رہا یا ہمیں کوئی پریشانی نہیں آ رہی تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری زندگی درست ہے ایسا نہیں ہے اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے یہ جو دنیاوی فتنے کی بات ہے حضرت ابن عباس اور دیگر بعض لوگوں نے اس کے حوالے سے کہا ہے کہ یہ قتل بھی ہو سکتا ہے یعنی قتل کا فتنہ آئے گا آپ اس میں خون ریزی کریں گے اور بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ جو فَلْ يَحْذَرَ اللَّذِينَ يُخْعَالِفُنَا نَعْمْرِهِ اَن تُسِيبَهُمْ فتنہ والی بات ہے تو یہ فتنے کا تعلق دنیا سے ہے اور عذاب علیم کا تعلق آخرت سے ہے لہذا دنیا کا فتنہ آئے گا وہ بال کا فتنہ بھی ہو سکتا ہے وہ کردار کا فتنہ بھی ہو سکتا ہے وہ اخلاق کا فتنہ بھی ہو سکتا ہے یہ مختلف قسم کی آزمائشیں اس پر آ سکتی ہیں دنیاوی اعتبار سے جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر کمر بستا رہتا ہے اسی طرح سے اس رویے کو ہم کنڈیم کریں کہ ہم یہ نبی پاک علیہ السلام کا دین مکمل ہے آپ کی سنت مکمل ہے اور آپ اس میں اضافے کرنے کی کسی کے پاس نہ گنجائش ہے نہ اس کے پاس اختیار ہے ہاں خود سمجھے دوسروں کو سمجھائے اور اس کے لئے تگتاز کرے محنت کرے لیکن اگر کوئی شخص اس انداز سے بات کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو چیلنج کرتا ہے تو اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا اس میں ایک اور بڑی مثال میں آپ کے سامنے ایک اور رویہ ہے جو میرے سامنے آیا تو میں نے سمجھا کہ یہ بات آپ کے سامنے بھی بیان کرنا چاہیے کہ ہم بھی ایسے زبان سے تو نہیں کہتے لیکن اپنے رویہوں سے اپنے معاملات سے اپنے ترضی عمل سے اپنی آدات و اتوار سے ہم کہیں نہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مقابلے میں آپ کی سنت کے مقابلے میں یہ رویہ اختیار کر جاتے ہیں اور یاد رکھئے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کی جو تعلیمات ہیں وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ موجود رہیں گی اور ان کے مطابق کی زندگی گزارنا پڑے گی حضرت سلمہ بن اقوہ رضی اللہ تعالیٰ اس بات کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم کھانا کھا رہے تھے آپ کے ساتھ ایک مجلس میں شریک تھے اور ایک آدمی نے آپ کے ساتھ کھانا جو ہے وہ شروع کیا اور کھانا کھاتے ہوئے اس نے اپنے بائیں ہاتھ کو استعمال کیا یعنی وہ الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا سیدھے ہاتھ سے یعنی دائیں ہاتھ سے کھانا نہیں کھا رہا تھا اس پر نبی کریم علیہ السلام نے جب اس کو دیکھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آس پاس بیٹھ کر کھانا اور آپ لوگوں کے درمیان بیٹھ کے کھاتے تھے یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ جب آپ کی قوم کے بڑے آپ کے ساتھ مل کر غریب و امیر کا فرق مٹا کر آپ کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو غلبہ اور کامیابی اتا کر دیتا ہے تو آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے آپ لوگوں کے ساتھ مل کر کھانا کھایا کرتے تھے اور یہی رویہ اختیار کیا کرتے تھے اور ہمارے ہاں یہ رویہ اب ناپید ہوتا جلا جا رہا ہے کہ آپ نے دیکھا تو آپ منع فرما مثلا آپ نے ایک بچے کو دیکھا وہ آپ کے ساتھ مجلس میں شریک تھا کھانا کھانے کی باری آئی تو وہ کبھی اس کے سامنے سے چیزیں اٹھا رہا ہے کبھی اس کے سامنے سے چیزیں اٹھا رہا ہے یعنی وہ کھاتے وقت برطن ایک ہوتا تھا اس میں مختلف لوگوں کے سامنے ان کے جہاں وہ سامنے بیٹھے ہیں وہاں وہ وہاں سے لکمہ اٹھانے کی کوشش کرتے تھے تو آپ نے اسے فرمایا اپنے سامنے سے کھاؤ کلب یمین ایک چیزیں ہاں سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ یعنی جو تمہارے سامنے پڑا ہے اس میں سے کھاؤ ادھر ادھر مت جاؤ اسی طرح ایک اور روایت آج ہی میں اس کو سن رہا تھا کہ اگر کوئی شخص دو لوگ مل کر آپس میں خجور ہی کھانا شروع کر دیتے ہیں تو جو شخص دو خجور ایک اٹھی کھا رہا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کا خیار کرے اسے چاہیے کہ اپنے بھائی کو بتا کے کھائے یعنی یہاں تک شریعت نے آپ کو پابند کیا اور جہاں تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کی حیثیت اور آپ کی عظمت کی بات ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان اکدس سے نکلنے والا ایک ایک جملہ ہمارے لئے جب تک زندگی اور موت کا مسئلہ قرار نہیں پاتا اور جب تک ہم اس کو اپنے لئے اہمیت نہیں دیتے ہم آپ کی باتوں کو کتنی اہمیت وما آتاکم رسول فخضوہ وما نہاکم فنتہو جہاں سے اللہ کے نبی روکتے ہیں وہاں سے رکنا ہے اور جہاں سے آپ نے روکا نہ ہو وہاں اس کام کی اجازت موجود ہوگی حضرت سلمہ بن اکوا بھی موجود ہیں اور وہ فرماتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک اور موقع پر بھی آپ نے ایک بچے سے کھا کہ سیدھی ہاتھ سے کھاؤ اپنے سامنے سے کھاؤ تو یہاں آپ نے اس نوجوان سے جو کھانا کھا رہا تھا اپنے بائیں ہاتھ سے تو آپ نے فرمایا کل بی یمینک اپنے دہنے ہاتھ سے کھاؤ یعنی صحیح ہاتھ کے ساتھ کھانا کھاؤ تو اس نے بجائے اس کے کہ کوئی عذر کرتا یا رجوع کرتا یا معافی مانگتا اور اللہ کے نبی سلام سے وعدہ کرتا کہ آئندہ ایسا نہیں کروں گا بجائے ان ساری باتوں کے اس شخص نے کیا کیا اس شخص نے فوراں کہا لا استطیعو میں اس کی طاقت نہیں رکھتا یعنی میں سیدھے ہاتھ سے کھانے کی طاقت نہیں رکھتا اب یہ بڑی حیرت فضا بات ہے کہ جو آدمی الٹے ہاتھ سے آسانی کے ساتھ کھا سکتا ہے دائیں ہاتھ سے زیادہ آسانی کے ساتھ کھا سکتا ہے وہ دائیں ہاتھ سے کیوں نہیں کھا سکے گا یا وہ کیوں نہیں اس میں شریک ہونا چاہتا تو اس نے کہا کہ میں استطاعت نہیں رکھتا تو آپ نے فرمایا لا استطاعت اللہ کرے کہ تجھے کبھی استطاعت آئے ہی نہ یہ آپ کی طرح سے جواب تھا اس کی بات کا لیکن اس جواب کے اندر جو ہے وہ پیغام بڑا واضح تھا کہ جس شخص کے سامنے سنت پیش کی جائے اور وہ اس پر لا استطیع کا رویہ اختیار کر لے کہ مجھے میرے بس میں نہیں ہے باقی سب کچھ اس کے باس میں ہو جاتا ہے ناظرین کرام آج ہم دیکھتے ہیں کہ لا استطیع کا رویہ ہمارے اندر بہت زیادہ داخل ہو چکا ہے ہم بہت حد تک کوشش کرتے ہیں کہ ہم ہر معاملے میں ہی اپنی لاچاری اور اپنی کمزوری اور مجبوری شو کرتے ہیں تاکہ ہم ان ذمہ داریوں سے نہ گزریں جو ذمہ داریاں اللہ تعالی نے ہم پر ڈال دی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی ایسے ہی آزادی مل جائے جیسے کچھ نہ کرنے پر بھی کچھ نہ کرنے پر بھی ہم اسی عجر و ثواب کا اس کو حاصل کر پائیں جو کسی کے بہت زیادہ مشکت اور محنت کے کمائے ہوئے آمال کے بدنے میں مل سکتا ہے تو یہاں آپ دیکھئے کہ آپ نے اس سے کہا کہ اس ہاتھ سے نہ کھاؤ یہ تم کیا کر رہے کل بھی یمین سیدھے ہاتھ سے کھاؤ وہ کہتا ہے لا اصلتیو آج ناظرین اکرام کتنی ایسی سنن ہیں کتنے ایسے حکامات ہیں جو مجھے اور آپ کو پہنچتے ہیں اور گویا آج بھی نبی پاک ہم سے کہہ رہے ہیں ہم سے ہی مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ اپنی وضا قطع کو اپنے رہن سہن کو اپنی تہذیب و معاشرت کو میرے احکامات کی روشنی میں ترطیب دو جب ہم نہیں ایسا کرتے ہم اپنے چہرے سے لے کے اپنے آمال اور معاملات تک اپنی عبادات تک اپنے عقائد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ حدود میں رہتے ہوئے نہیں کرتے تو گویا ہم اصل میں یہ کہہ رہے ہیں لا استطیعوں کے ہم بھی استطاعت نہیں رکھتے جب ہم میں سے کوئی شادی بیعہ میں ہندوانہ رسوم کو ادا کرتا ہے جہاں ہم میں سے کوئی اپنے مرنے والوں کے معاملات پر اپنی مرضی کو کرتا ہے تو گویا وہ اللہ کے رسول اسلام کی حیثیت کو چیلنج کرتا ہے اور اگر ہم میں سے کوئی اگر ہم سے کہا جائے کہ سچ بولو تمہارے نبی سچے تھے اور میں یہ کہوں آج کا تاجر یہ کہے کہ میں سچ نہیں بول سکتا میں سچ بولوں گا تو کاربار نہیں ہو سکتا تو اصل میں یہ لا استطیعوں کا رویہ ہے کہ میں اس کی طاقت نہیں رکھتا اور اس کے جواب نے آپ نے فرمایا لستتاتا اللہ کرے تو اس کی طاقت پائے ہی نہ کبھی جب آپ نے یہ کہہ دیا تو حضرت سلمہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے دیکھا کہ زندگی بھر اس نے وہ اپنا ہاتھ وہ داہنہ ہاتھ کبھی اپنے موں کی طرف لجا ہی نہ سکا یعنی وہ بیکار اور معذور ہو گیا نبی پاک علیہ السلام کے جواب میں کہ آپ آپ کہہ رہے ہیں کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اور آپ کی تعلیم کا حق تھا آپ کے مقام کا حق تھا کہ آپ کی بات کو سنا جاتا بجائے اس کے کہ آپ کی بات کو اہمیت دی جائے اس کا جواب کیا نکلا ہے کہ لا استطیعوں میں طاقت قوت نہیں رکھتا اور یہ بات ہمارے ہاں سرائت کر چکی ہے ہم اپنے زبان حال سے اپنے عمل سے اپنے روئیوں سے بار بار یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ ہمیں کہا ہے کہ نمازوں کا خیار رکھو لیکن میں نہیں پڑھتا اس کا مطلب ہے لا استطیعوں کا یہ مزاج اس کے اندر پائے جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ کام میرے کرنے کے نہیں ہیں اور یہ بات یاد رہے کہ جو رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل رسوہ کر دیتا ہے اور یہ مثال اس حوالے سے بہت واضح ہے کہ اس نے آپ کے سامنے یہ کہا کہ میں اس کی طاقت قوت نہیں رکھتا تو آپ فرماتے ہیں اللہ کرے تجھے کبھی قدرت آئے ہی نہ اور یہ تباہی کا یہ دنیاوی سزا ہے آخرت کی سزا اس کے بعد موقوف ہے اس کے بعد وہ دوبارہ سے اس پر مسلط کی جانے والی ہے یہ دنیاوی سزا ہے کہ وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے جو آپ کی مخالفت کرتا ہے دراصل وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے راستے سے انکار کر اللہ تعالیٰ فرمارہے ہیں اللہ کے نبی اور اللہ کی جو ذات ہے اس سے آگے نہیں بڑھنا یعنی ان احکامات سے آگے نہیں بڑھنا جو احکامات اللہ نے قرآن اور حدیث کے ذریعے سے آپ تک پہنچا دیئے اللہ تعالیٰ فرمارہے ہیں اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو اپنی آوازوں کو نبی پاک کی آوازوں سے آواز سے بلند نہ کرو اس کا مطلب یہ ہے جو آپ نے کوہ صفا سے لے کے آپ نے گارہ حیرہ سے لے کے آپ نے مسجد نبی تک اور فتح مکہ تک جو بھی پیغام دیا میرے اور آپ کے ذمہ کیا ہے کہ ہم اس پیغام کے حامی ہوں ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور ہم کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو چلنج نہ کریں آج سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم اپنے مسائل کا اور اپنے مسائب کا باعث نبی پاک کی مخالفت کو نہیں سمجھتے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پر فلان چیز حاوی ہو گئی فلان ہمارے پاس مال کم ہو گیا ہمارے پاس طاقت کم ہو گئی دشمن ہمارے بڑھ گئے ہیں یہ ساری باتیں اپنی جگہ درست ہو سکتی ہیں لیکن میری نگاہ میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگی تعلیم کے مطابق نہیں اپنی زندگی بسر کرتے اور اپنے معاملات کو ان تعلیمات کے مطابق نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ پر فتنوں کو چھوڑ دیتا ہے اور فتنیں آپ کو اس طرح سے الجھا دیتے ہیں کہ آپ صبح و شام ان کے اندر گرفتار رہتے ہیں اور ان سے نکلنے کا آپ کے پاس راستہ نہیں ہوتا اور سبب وہی ہوتا ہے ناظرین اکرام پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے مسائب سے کیسے نمٹے مسائب کیسے آتے ہیں اور ان کا علاج اور حل کیا ہے یہ آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں انشاءاللہ باقی مزارشات اگلے پروگرام میں آپ کے خدمت میں رکھیں گے تب تک اللہ اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی